بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زند سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے میری عمر چھ سال تھی مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے گھر میں دینی علوم کو ترجیح دی جاتی تھی میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب سے لڑلا تھا مگر یہ اس وقت تاراج ہو گیا جب مجھے گھر سے باہر جانا پڑا دادی امہ کے اسرار کرنے کے باوجود بھی گھر سے کئی کلومیٹر دور ایک مدرسے میں حفظ کی کلاس میں داخل کر دیا گیا مدرسے کے استاد انتہائی شفیق اور مہربان شخصیت کے مالک تھے لیکن خوبصورت اور چھوٹی عمر میرے لیے عذاب ثابت ہوئی جو میں آگے چل کر بتاؤں گا شروع میں مجھے نورانی قائدے کی ابتتائی کلاس میں داخل کر دیا گیا مدرسے میں ہفتہ وار چھوٹی بھی ہوا کرتی تھی ہر جمعہ رات کو ہمیں اثر کے وقت چھوٹی دے دی جاتی پھر جمعہ کی چھوٹی گزارنے کے بعد ہم لوگ ہفتے کو دوبارہ مدرسے میں حاضر ہوتے ہر جمعہ رات کو شام کو واپسی پر اکثر ہی مجھے دیر ہو جاتی تھی کیونکہ گھر واپس آنے کے لیے ہفتے بر کے گندے کپڑے اور دیگر اشیاں بھی پیک کر کے ساتھ لانا ہوتی تھی بہرحال ایک چھوٹا سا جنگل میرے راستے میں پڑتا تھا اور اس جنگل کے آس پاس ایک قبرستان بھی تھا قبرستان اس قدر پرانا ہو چکا تھا کہ اس میں موجود قبروں کی تختیاں بھی نظر نہیں آتی تھی جا بجا سوکھے پتے پڑے ہوتے تھے اور اس قبرستان میں درخت اتنے گھنے تھے کہ آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے اور دور سے اس قبرستان کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا اور شاید اسے قبرستان کی وجہ سے جنگل والا یہ راستہ لوگوں کو خاصا سنسان اور خوفناک لگتا مجھے بھی واپسی میں کافی دیر ہو جاتی مدرسہ دور تھا واپسی پر ڈیٹھ گھنٹا بھی لگ جاتا لیکن اکثر واپسی پر میرے ساتھ دو تین لڑکے ہوتے تھے سو یہ ڈر کم ہو جاتا تھا مگر آج کا دن خاص تھا میں نے مدرسے کے اسادسہ کی خصوصی توجہ اور شفقت کی وجہ سے ایک مہینے میں ہی نورانی قائدہ مکمل کر لیا تھا آج میں بہت خوش تھا اور اسی خوشی میں کاری صاحب نے مجھے پیر کے دن ہی گھر جانے کی اجازت دے دی میں گھر پہنچا دادی کو بتایا کہ میں نے نورانی قائدہ ختم کر لیا ہے وہ بہت خوش ہوئی امی کو تاقید کی کہ آج بچے کے اعزاز میں چھوٹی دعا اور کھانے کا بندوبست کرو مگر اب چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے فیصلہ ہوا کہ یہ دعا کل کے دن رکھی جائے گی صبح مجھے مدرس سے واپس جانا تھا اسادسہ کا حکم آنا بہت ضروری تھا ورنہ میں آج کا دن گھر پر ہی گزارنا چاہتا تھا دادی نے مجھے تاقید کی کہ آج شام کو مغرب سے پہلے گھر پہنچانا اور اپنے استاد جی کو میرا سلام کہہ دینا انہیں کہنا کہ گھر میں دادی نے دعا رکھی ہے تاکہ تمہیں جلد بھیج دیں خیر میں بادلے نخواستہ مدرس سے تو چلا گیا وہاں پہنچ کر میرا دل دوستوں کی وجہ سے فہی پر لگ گیا اور مجھے واپسی پر آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی دوستوں میں گپ شپ نے مصروف تھا استاد جی کو دادی کا پیغام بھی نہیں پہنچا پایا پھر چھٹی میں آدھا گھنٹا ہی رہ گیا تھا تو سوچا کہ باقی بچوں کے ساتھ ہی نکل جاؤں گا واپسی پر میں نے سوچا کہ مجھے جلد جلد گھر پہنچنا چاہیے دادی میرا انتظار کر رہی ہوں گی سو میں نے استاد جی سے اجازت دی اور مدرسے کے ہوسٹل میں جانے کی بجائے اپنی راہ پر ہو لیا استاد جی نے مجھے تاقید کی تھی کہ میں اپنا خیال رکھوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور مغرب کے وقت چھوٹے بچوں کا باہی نکلنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کاری صاحب نے مجھے بہت ساری دعائیں یاد کروا رکھی تھی اور بچپن سے دادی امہ نے بھی آیت القرصی پڑھنے کی تاقید کر رکھی تھی اسی لئے جب بھی میرا گزر اس جنگل سے اور خاص کر اس قبرستان کے پاس سے ہوتا تو میں مختلف قرآنی آیات اور آیت القرصی پڑھتا رہتا تھا مگر آج گھر جانے کی خوشی میں میں اس قدر بے دھیان ہو گیا کہ آیت القرصی بھی پڑھنا بھول گیا تب ہی آگے آگے چلتے ہوئے مجھے لگا کہ کوئی چیز میرا پیچھا کر رہی ہے ہرکے ہرکے قدموں کی آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی تھی اور آس پاس کی جھاڑیوں سے بھی عجیب سی آواز سنائی دینے لگی اگرچہ میں فطری طور پر بزدل نہیں تھا مگر یہ سب سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مارے خوف کے میں ادھر ادھر دیکھنا بھی بھول گیا اور اپنے قدم تیز تیز بڑھانے لگا تاکہ جلدی سے گھر پہنچاؤں مجھے چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تھی مگر جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا مجھے عجیب سی الچن ہو رہی تھی اتنے میں مجھے اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی اس نے قدموں تک لمبا کپڑا پہنا ہوا تھا اس کے کپڑے آسمانی رنگ کے تھے جبکہ سبز چادر اڑھے یہ کسی ہور سے کم نہیں لگ رہی تھی ہمارے گاؤں کی عورتیں عموماً ایسا لباس نہیں بہنتی تھی لڑکی کے بال بھی بہت خوبصورت گھنے اور لبے تھے جو اس کے قدموں کو چھو رہے تھے بچہ ہونے کی وجہ سے میں پیار محبت کے جذبات سے واقف تو نہیں تھا مگر خوبصورتی کی حصتوں مجھ میں بھی تھی یہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی اور مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی یوں تو لڑکی بہت خوبصورت تھی مگر اس کی سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو دیکھ کر میں گھبرا گیا تب ہی اس کے رکنے پر میں نہ رکا اور میں تیز تیز آگے کی جانب چلنے لگا اب ہم دونوں کی رفتار نہ چاہتے ہوئے بھی تیز ہو گئی تھی میں بھی بھاگنے والے انداز میں تیز تیز دور رہا تھا جبکہ وہ لڑکی بھی لمبے لمبے قدم بڑھاتی میرے قریب آ رہی تھی میں نے کافی دور بھاگنے کی کوشش کی لیکن ابھی تھوڑا ہی دور چلا تھا کہ وہ لڑکی بلکل میرے قریب پہنچ گئی اس نے میرے پاس آ کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کرن لگا دیا ہو اس کے ہاتھ انتہائی سرد تھے پھر اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور میرا نام لے کر بولی ارے افضل تم یہاں سے اکیلے کیوں جا رہے ہو مجھے آواز دے دیتے نا میں تمہارے ساتھ چلی جاتی تمہارے گھر تک اس دڑکی نے مجھے کہا اور میرے ساتھ چلنے لگی مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کسی نے میرے کاندھے پر برف کی ٹکیا رکھ دی ہو اس کا لمس مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا تھوڑی تیر تو میں نے برداشت کیا اور پھر یک دم آگے کی طرف ہو کر اس کا ہان چھٹک دیا اور گھر کی طرف دور لگا دی پیچھے سے مجھے اس کے ہسنے کی آواز آئی ایک فلک شگاہ کہہ بلند ہوا اور میری سانسے بھول چکی تھی گھر تک پہنچنے تک میں کافی تھک گیا تھا اور اس لڑکی کی باتیں مجھے یاد آ رہی تھی یہ دسمبر کے مہینے کی ایک یخ بستہ شام اور سردھواؤں کے بیچ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی گھر پہنچتے ہی مجھے تیز بخار ہو گیا دادی اماں جو پہلے ہی میرے دیش سے گھر آنے کی وجہ سے پریشان تھی مجھے بخار میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی تب ہی دادی نے پوچھا بیٹا تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو کیا سب کچھ ٹھیک ہے دادی کے لہجے میں فکر تھی میں نے سارا موچرہ دادی کو ہو بہو سنا دیا دادی اماں نے یہ دیکھ کر فوراں بستر بچھایا مجھے ایک گرم گمبل اڑھا دیا در کے مارے میں کام رہا تھا امی میری حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی مگر دادی اماں نے انہیں حوصلہ دیا کہاں جلدی جاؤ مائی بشیرہ کو بلاؤ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مائی بشیرہ دادی اماں کی بچپن کی سہیلی تھی وہ سومو سالات کی پابند ہونے کی وجہ سے آسیب اور سایہ جنات کے بارے میں کافی زیادہ معلومات رکھتی تھی یہ اپنے علوم کے ذریعے ایسے مسائل کو متقی انجام تک پہنچانے میں کافی دسترس رکھتی تھی اماں بشیرہ نے میری خبر سنتے ہی دبے پاؤں ہمارے گھر آ گئی آتے ہی انہوں نے پانی کے گلاس پر دم کر کے پھر ارکے گلاب کے چند کترے میرے چہرے پر تصویحات کرتے ہوئے پڑھ کر پھونگے چند لمحوں کے بعد مجھے کافی سکون ملا مگر بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مجھے سکون کا سانس ملتے ہی میں نین کی گہری آگوش میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے سردھوائیں میرے ماتھے سے ٹکرا رہی ہیں تبھی میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی جب مجھے ہوش آیا تو صبح کے دس بچ چکے تھے میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا مگر پھر میری نظر سامنے والے ٹیبل پر پڑی تو میں نے دیکھا وہاں پر انجیر کے کچھ تازہ دانے اور عجیب و غریب سفید قسم کی ایک مٹھائی پڑی ہوئی تھی یہ مٹھائی دیکھ کر میرا تو فوراں ہی کھانے کا دل گیا مگر اتنے میں دادی امہ کمرے میں داخل ہوئی وہ بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ کمرے میں کوئی داخل نہیں ہوا اور نہ ہی یہاں کوئی آیا ہے میرے سوا یہاں اور کوئی نہ تھا پھر یہ کیا مواجرہ ہوا میں وہ مٹھائے کھانا چاہتا تھا مگر دادی نے مجھے منع کر دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد امہ بشیرہ کمرے میں داخل ہوئی وہ بھی یہ بات سن کر سمجھ گی کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے تب ہی امہ بشیرہ نے پانی کا گلاس منگوایا کچھ پڑھ کر کمرے کی چاروں دیواروں پر چھڑک دیا میں بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا میرے کمرے کی کھڑکی اکثر بند رہتی تھی جہاں سے کسی کے اندر آنے جانے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا مگر امہ بشیرہ نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اس کھڑکی کو بند رکھوں امہ بشیرہ نہ کہتی تو شاید میں بھی اس کھڑکی کے پاس نہ جاتا مگر مجھے عجیب سا تجسس ہو گیا خیر اگلے ہفتے میں بلکل ٹھیک ہو گیا تھا دادی امہ نے کہا بیٹا آج تم سویرے سو جاؤ تاکہ صبح سویرے مدرسے جا سکو تمہیں کافی دن ہو گئے ہیں مدرسے گئے ہوئے ماسٹر جی بھی اب تمہیں بلا رہے ہیں خیر میں بستر پر جاتے ہی کہری نیند سو گیا رات کے تقریباً ایک بجے ہوں گے مجھے لگا کہ میرے کمرے کی وہ کھڑکی ہل رہی ہے جو مجھے بشیرہ مائی نے بند رکھنے کا کہا تھا اور میں نے اسے دن کے وقت تھوڑا سا ہلا کر دیکھا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ماسی بشیرہ واقعی سچ کہہ رہی ہیں خیر میں نے کمبل ذرا سا ہٹایا مجھے لگا کوئی شخص مجھے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے اور یہی نہیں اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے تب ہی میں اٹھ بیٹھا اور بستر سے کھڑکی کو گوھر سے دیکھا میں نے دیکھا یہ وہی لڑکی تھی جس کا سامنا گزشتہ جمعرات کی شب کر چکا تھا وہ ہاتھ میں کچھ چیزیں پکڑے کھڑی تھی اور وہ چیزیں مجھے کھانے کی پیشکش کر رہی تھی لڑکی نے وہی لباس پہنا تھا اس کی آنکھیں مجھے کھڑکی کے پار سے صاف نظر آ رہی تھی شاید میں اس لڑکی سے کھانے کی وہ چیزیں لے لیتا وگر اس کی آنکھوں پر نظر پڑتے ہی خوف کی ایک لہے میری ریڑ کی ہٹی میں دوڑ گئی امہ بشیرہ اور مولوی صاحب کی یاد کروائی ہوئی ساری دعائیں میں نے یک کے بعد دیکھرے زیرے لب پڑھنا شروع کر دی بس دعائیں پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی وہاں سے قائب ہو گئی اگلی صبح دادی امہ نے مجھے مدر سے جانے کے لیے تیار کرنا تھا وہ میرا انتظار کر رہی تھی مگر میرے چہرے پر ہوایاں اڑی دیکھ کر سمجھ گئی کہ رات کو پھر کوئی معجرہ ہوا ہے مجھ سے پوچھا میں نے صاف صاف بتا دیا کہ ایک لڑکی کھڑکی کے باہر کھڑی تھی دادی نے فوراں سے امی کو بھیج کر امہ بشیرہ کو بلائیا امہ بشیرہ جی اس طفعے کچھ جڑی بوٹیاں بھی ساتھ لائی تھی آتے ہی انہوں نے ان جڑی بوٹیوں پر سرسوں کا تیل مگوا کر چھڑکا اور دھوئیں کے ساتھ آگ سلکھائی امہ بشیرہ تیل کے چھڑکتے ہوئے کچھ بڑھتی رہی میرا دھیان مسلسل کھڑکی کی طرف تھا نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد امہ بشیرہ تیل چھڑکتی گئی اور دھوئیں بلند ہونے لگا تب ہی میں نے دیکھا دھوئے میں وہ لڑکی کھڑی تھی جسے میں نے جمرات والی رات دیکھا تھا پہلے وہ میرے کمرے کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس چلی گئی وہ کھڑکی سے یوں پار ہوئی جیسے کوئی شفاف وجود ہوتا ہے کھڑکی سے باہر رکھ کر اس نے بنا کچھ کہے خاموش نصروں سے میری ترک دیکھا اور یوں ہاتھ ہلایا جیسے الویدہ کہہ رہی ہو میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی اس بار ان میں وحشت نہیں تھی بلکہ آنسو ہی آنسو تھے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر اس کے گالوں پر جذب ہو رہے تھے یہ دیکھ کر میرا دل پسیج گیا نہ جانے کیوں مجھے شدید دکھ کا احساس ہوا امہ بشیرہ نے آخری بار سرسوں کا تیل چھڑکا تو وہ لڑکی ایک خچکی کھا کر وہاں سے قائب ہو گئی امہ بشیرہ نے میری طرف دیکھا جہاں افسرد کی تھی وہ سمجھ گئی بیٹا جس کی جدائی پر تم افسردہ ہو وہ کو کاف کی خوبصورت پری تھی جو تمہارے اوپر آشک ہو گئی تھی مگر بیٹا انسان اور پریوں کا جڑنا ناممکن ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امہ بشیرہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا دادی امہ نے مجھے خاص دعائیں یاد کروائیں اور میرے راستے میں جنگل اور قبرستان سے گزرتے ہوئے پڑھنے کی تاقید کی اب تو میں بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اگلے دن مدرسے جانے کا وقت ہو گیا امی بھی کافی مطمئن تھی کہ امہ بشیرہ پر سب ہی کو یقین تھا اس کے بعد میں تین سال مدرسے میں زیر تعلیم رہا اب میں حفظ مکمل کر چکا تھا شاید میں آخری بار اس قبرستان سے گزر رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا مگر جب یہ آوازیں بھڑنے لگی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی مجھ سے کئی قدم دور کھڑی تھی اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لی رہے تھے ایسا لگ رہا تھا وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے مگر آ نہیں پا رہی وہ بار بار میری طرف ہاتھ بڑھا دی اور پھر یوں کھینچ لیتی جیسے کسی نے اس کے ہاتھوں کو آگ میں جھونک دیا ہو میں اس کی طرف دھیان دیے بنا آگے بڑھ گیا اس کی سسکیوں کی آوازیں مجھے اپنے گھر تک جاتے ہوئے سنائی تھی آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں مگر وہ سسکیاں وہ سبز آنکھیں اور وہ آسمانی رنگ کا لباس بھولائے نہیں بھولتا نہ جانے کیوں جنزادیاں اور پریزادیاں مجھے بہت معصوم لگتی ہیں اور آج بھی کبھی کبھی دل یہ خواہش کر بیٹھتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ آ ملے اور اس کا ہاتھ تھام کر ایک ایسی دنیا میں چلا جاؤ جہاں کسی پریشانی کا گمان نہ ہو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے